شوما سیریل کل اندر اپیسوڈ 11, 12 اور اپیسوڈ 13 ٹیزر دوری ادن کی زندگی میں کیا توفان آنے والا ہے؟ تبریز کا صلوق دوری ادن سے کیا ہوگا؟ تبریز کے باپ کا اصل پلان کیا ہے؟ نیکس اپیسوڈ میں دوری ادن دھیرو خواب آنکھوں میں سجائے تبریز کی زندگی میں آئے گی تبریز نے بھی بڑے شوک سے رنگ لی تھی دوری ادن کے لیے لیکن سنبل کی ایک کال نے بازی پلٹ دی ایک کال پر تبریز نے فیصلہ کر لیا کہ دوری ادن سے شادی ہی نہیں کرنی تبریز کا باپ جو سازشی چچیوں اور مامیوں کو بھی مات دے گیا اس نے جھڑ سے پلان بتا دیا کہ کوئی بات نہیں ابھی دوری ادن سے شادی کر لو یہ تو گاؤں میں رہے گی اور پھر شہر میں بھی شادی کر لینا پھر ہم کوئی بہانہ بنا کر دوری ادن کو ڈائیوستے کے رخصت کر دیں گے واپس جب بارات لے کر جانے والے ہوں گے تو تبریز کا باپ بیوی کو بتا دے گا کہ دوری ادن اس گھر کی صرف بہو ہوگی تبریز کی بیوی نہیں یعنی تبریز کو دوری ادن سے دور رکھنا ہے دوری ادن صرف گھر کے کام کاج کرنے والی ہوگی اب ان سب سازشوں سے بے خبر دوری ادن اپنے کمرے میں نوافل ادا کر رہی ہوگی جب تبریز کی آمد ہوگی تبریز دوری ادن کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتا لیکن دولت نے اس کی آنکھیں چندھیا دی ہیں وہ دوری ادن سے لا تعلقی کا رویہ رکھے گا پھر سسرال کا پہلے دن سے حتہ کمیز رویہ مو دکھائی کی انگوٹھی تک بھی دوری ادن کو نہیں ملے گی دوری ادن کا دل ٹوٹ جائے گا اس نے تبریز کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھ لئے تھے پھر منگنی پر تبریز نے کال بھی تو کی تھی اب ایک دم تبریز کا سرد رویہ دوری ادن کو توڑ دے گا وہ جلد جان لے گی کہ پورا گھر ایک ہے سوائے اور فی کے دوری ادن کو بتائے بغیر جلد سنبل کو بھی بہو بنا لیا جائے گا اور یہ شادی لاہور میں ہی ہوگی ملازموں کی طرح ماں باپ شریک ہوں گے بس سنبل جوتے کی نوک پر رکھے گی تبریز کو اور سسرال کو تو جوتے کی نوک پر بھی جگہ نہیں ملے گی ایسے لالچی لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے اب اس اپیسوڈ کی کچھ باتیں جوہی کا رشتہ بھی ٹھونٹ لیا اللہ کرے جلدی سے شادی ہو جائے جوہی کی ہمارے اور دوری ادن کے سر سے اترے دوری ادن مہدی پر بہت پیاری لگ رہی تھی اور چچی کا خیالوں میں اپنے بیٹے تنویر اور دوری ادن کو ایک ساتھ دیکھنا بہت نیچرل تھا ہر ماں کو اپنی اولاد ہی بہترین لگتی ہے شکر ہے شادی میں تنویر کی بیوی نہیں تھی دوری ادن کے تایا نے جس حکمت عملی سے بیوی کو دوری ادن کی شادی میں خوشی سے شرکت کے لیے رازی کیا وہ بہت اچھا تھا بیسے دوری ادن کی تائی اتنی بھی بری نہیں یہ بات دوری ادن کو بھی جل پتہ چل جائے گی جب دوسری چچی یعنی ساس سے پالا پڑے گا اب اربی اور شفق کس طرح دوری ادن کا ساتھ دیکھتے ہیں مل کر دیکھئے ہمارے ہی ریویوز میں ہمارے ساتھ اور چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو بھی لائک کر دیں ہم ملتے ہیں دوبارہ ملتے ہیں دوبارہ